دیکھیں پہلے زمانے میں یہ تمام چیزیں بہت مشکل ہوا کرتی تھیں ذرا علم حاصل کرنا بہت مشکل تھا اور کتابیں نہیں اویلیبل ہوتی تھیں چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تھیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جناب انٹرنیٹ ہی ہے صرف ایک جسٹ ایک کلک بس آپ کریں تو آپ کے سامنے کتابیں کھلتی چلی جاتی ہیں تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں کوئی خریدنے کی بھی اب تو ضرورت نہیں ساری کی ساری اردو تغریبن کتابیں بھی جو انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں عام طور پر گھروں میں کمپیوٹرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں یعنی بس آپ ایک کلک کریں اور آپ کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ کھلتی چلی جائے اور آج تک مجھے یاد ہے جو بالکل ابتدائی طالب علمی کا دور تھا تو اس میں بعض وقت کرفیو وغیرہ کراچی شہر کے اندر لگے ہوتے تھے تو اسی کرفیو کے دور میں ہم اپنے استاد موطرہ مولانا صادق غسن صاحب قبلہ کے دروس وغیرہ کے اندر جاتے تھے ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ کوئی بلند مقام تو نہیں حاصل کر سکے علم کے اندر لیکن یہ کہ علماء کم سے کم بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ان سے سیکھنے کی ایک سعادت رہی ہے اور اس کے لئے تکالیف بھی اگر انسان اگر اٹھا لے تو اس کو بات کی ساری زندگی میں یادگار بنی رہتی ہیں یاد ہم لوگوں کو کہ جب ہم جاتے تھے یہاں پہ نجفی لائبریری سولجر بازار میں ابھی بھی ماشاءاللہ ہے وہ ہے اور بہترین ورک کر رہی ہے تو وہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اس کو کھلنے کا اندازار کرتے تھے بسوں میں بیٹھ کر جاتے تھے کرائے پہ وہاں سے کیسٹس لے کر آتے تھے ان کو اتارتے تھے کیسٹس واپس کرتے تھے پھر دوسرے کیسٹس لے کر آتے تھے آج اتنی سہولیات کہ آپ کے گھر میں تمام چیزیں موجود ہیں اور کوئی پڑھنے کو تیار نہیں کوئی چیز سننے کو تیار نہیں یہ پچھلی باتیں جو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ کچھ تھوڑی سی ایک لحاظ سے غیرت دلانے کے لیے بتائی جا رہی ہیں کہ علماء کے ملتا ہے کیوں واقعات بیان ہوتے ہیں کہ مولی کے پتے کھاکھاکے جو ہے وہ گزارا کرتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے اور جناب بیت الخلا میں جو چراغ جلتا تھا اس کی روشنی کے اندر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے اور چاند کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے اور کاغذ کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو چکنی ہڈیاں جو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے تھے اور ٹھیکروں کے اوپر جو ہے کتابیں جو ہے وہ لکھا کرتے تھے شدید ترین گرمی وغیرہ کا جو نجف کا محل تھا اس کے اندر انتہائی شدید اب بھی نجف اور کربلا کے اندر اب آج کل کے زمانے ساٹھ تک ٹیمپریچر سے لے جاتا ہے چالیس ڈگری میں لوگ بلبلانے لگتے ہیں اور وہاں سکسٹی ڈگری تک کے اندر جو ہے سوچی کہ تعلیم نہ ہوا بہت سی جگہوں کے اوپر اس زمانے میں خاص طرح پر نہ ایسی ہوتے تھے نہ روم گولر ہوتے تھے نہ کچھ ہوتے تھے شدید ترین گرمی جو علم ورسول کے بہت بڑے استاد رہے ہیں نجف میں ان کا درس ہو رہا ہے لیکن شدید ترین گرمی کے محول میں حتیٰ کہ شدید ترین گرمی میں کمروں کے اندر بیٹھ کر جو اس طریقے سے علماء کتابیں لکھتے تھے کہ ان کے اولادوں کو بھی تکلیف ہو جاتی تھی کہ بابا اتنی شدید گرمی ہے اب اس کے اندر بھی اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہا کہ بیٹا مت کہو کہ میں اس وقت شدید تکلیف میں ہوں بلکہ میں تو اس وقت رسول اور آئیمہ کے پاکیزہ نفوس اور ان کی تعلیمات کے درمیان میں ہوں اور میں ان کی احادیث اور ان کی تعلیمات کے ساتھ مہوے گفتگوں مجھے کوئی پریشانی نہیں اسی طریقے سے جو علماء شدید ترین اتنی شدید گرمی ہوتی تھی بعض اوقات کہ جو بڑا برطان ہوتا تھا اس کے اندر پانی رکھے اس کے اندر پانی کے اندر بیٹھ کر کتابیں لکھتے تھے کیا کریں کہ کوئی اور طریقے کار نہیں ہے شدید ترین گرمی ہو رہی ہے ساٹھ ٹیمپریچر ہوا ہے باہر سکسٹی ڈیگری سوچئے لیکن کیا ہے اس طرح سے تو بعض اوقات جسم کو یہ بھی کیا کرتے تھے کہ جائز حد تک جو تکالیف ہیں وہ پہنچاتے تھے علم کے لیے جائز تکالیف خود ہمارے مولانا غلام حلی وزیری صاحب کہتے ہیں کہ جب ہمیں نید آتی تھی باقاعدہ تو ہم اپنے پاؤں کے جو بال ہوتے ہیں اس کو کھینچ کے توڑا کرتے تھے کتنی آپ سوچی اور انہوں نے نمونہ کے طور پر ایک دفعہ میں کر کے بھی دکھائے تھا انہوں نے کہا مولانا یہ تو بہت مشکل ہوتا ہوا کہلیں کہ یہ کیا انسا مشکل ہے بھی کر کے دکھاتا انہوں نے کر کے دکھایا تو بہرحال اسی طرح سے شہید اول کتنے بڑے محمد ابن جمال الدین مکی دھات کا بنا ہوا ایک گلاس باقاعدہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا جب رات کو نید آتی تھی تو اس دھات کے گلاس کو گرم کرتے تھے اور اپنے پیشانی کے اوپر لگاتے تھے تو سر کے آگے کے بال بھی ان کے سارے اڑ گئی تھے کہ تاکہ نید میرے غائب ہو جائے اور میں جو ہے وہ علم کو زیادہ زیادہ حاصل کر سکوں بہت سے علماء ایسے تھے اتنا زیادہ علم کا احترام کرتے تو کہتے تھے کہ ہم نے آج تک کاغذ بھی کبھی بغیر وضوح کے نہیں چھوہا ہے دیکھیں ہم سے اتنا تقاضی نہیں میں بہت آگے کی باتیں ہی اس وجہ سے آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ کچھ تو کوئی احترام پیدا ہو جائے علم کا کچھ تو اس کی کوئی برطری کا احساس ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے ان لوگوں کے قصے سن کر تو وہ کہتے تھے کہ بہت سے تو اس طرح کے تھے بہت سے ریاہی امراض گیس وغیرہ کا مرض ہے اس کا شکار ہوتے تھے تو ایک ایک دو دو گھنٹے کے اندر بعض اوقات واقعات میں ملتا ہے کہ سترہ سترہ مرتبہ اٹھ کر وضوح کرتے تھے کہتے تھے نہیں ان ذرائع علم کو بغیر وضوح کے میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا تو خود بخود ایک نورانیت جذب ہوتی تھی جب کوئی مشکل مسئلہ حل کر لیتے تھے یا مثلا کسی کتاب کو پڑھ لیتے تھے بلکہ کوئی مشکل پیش آتی تھی اگر اگر کبھی بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو صدقہ دیتے تھے اس نیت سے کہ یہ مسئلہ مجھے سماج میں آ جائے اور اس کے بعد پھر سماج میں آتا تھا تو آپ سے برحال اتنا تو دقاظہ نہیں ہے کہ آپ یہ تمام چیزیں کریں لیکن جیسے کہ قلم ہے بہت سارے علماء کی ملتا ہے کہ قلم تک کا بے تہاشہ احترام کرتے تھے جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے قلم کا کیا کام لیکن پڑھنے کی تو اتنا کام میں نہیں آتا جتنا شلواروں مثلا کامربان ڈالنے کے کام آتا ہے یا کان کا محل صاف کرنے کی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ بہلال یہ ایک بہترامی ہے یہ ذرائع علم ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تو بہت سے علماء کرام کے مطالع قبات بھی ملتی ہے کہ اتنا زیادہ مطالعے کے بھی عادی تھے اور ایک چیز اور کرتے تھے اپنے علم کو بڑھانے کے لیے جب بھی کوئی کتاب پڑھ کر ختم کر لیتے تھے تو کیا کرتے تھے دو رکعت نماز پڑھ کر اس کتاب کو لکھنے والے کے لیے حدیعہ کرتے تھے اور اس کے وسیلے سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کیا کرتے تھے ایک طریقہ کار تھا اس نے اس کتاب کو لکھنے والے نے کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ اس نے ہم نے اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں مثلا توزیر مسائلی آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ باقاعدہ اپنے مرجے کو جو ہدیعہ کریں کم سے کم ایک سور پاتہ پڑھ کر کوئی اور ثواب کا کام کر کے کہ انہوں نے اتنا بڑا کہ ہمارے لیے کتنی تمام چیزوں کو حاصل کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہمیں خود سارے مسئلے نکالنے پڑھتے اس نے ہمیں کتنی ہمارے لیے سہولیات مہیا کر دی پھر ان کو حدیعہ کرنے کے بعد دو رکعت نماز یا کوئی بھی نیک عمل اس کے بعد پھر ان کے وسیلے سے اپنے علم میں ترقی کے لیے دعا کریں تو یہ سب احتوام اسی وجہ سے کیے جاتے تھے تاکہ ایک نورانیت پیدا اب کیونکہ ان کا احترام بھی ختم ہو گئے ان چیزوں کے تو وہ علم کے اندر وہ نورانیت بھی نہیں رہی طالب علم اپنے اساتذہ کا اتنا احترام کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے بلکہ ذرا ان کے خلاف خلاف مزاج بات ہو جائے یا ان کا کوئی مفاد کوئی ایسا ہو جو وہ حاصل نہ ہو سکے اپنے استاد سے تو ان کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں جبکہ یہ بات بتا دی جائے ہمارے سال بتاتے بھی اور علماء نجف اور قوم کے علماء خاص طور پر شاگردوں کو یہ بات بتاتے ہیں جن کو ہم کوٹ کرتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے استاد فقہی کی توہین کرتا ہے اس کو جوانی میں موت آ جاتی ہے جوانی میں موت یعنی کبھی بھی انسان کوئی علم حاصل کرنا ہے تو اپنے استاد کی کبھی بھی بہترامی نہ کرے یہی وجہ ہے کہ محقق قومی معصوم قوم کے حرم کے سامنے ایک قبرستان ہے وہاں پر محقق قومی کی قبر ہے بلکہ ایک ذریعہ ٹائپ کی بنیو اس قبرستان میں ان کی بہت مشہور کتاب تھی قوانین الاصول بہت مشکل کتاب ان کے شاگرد اتنا زیادہ قابل کہ اس نے محقق قومی کی ایک صفحہ اس کتاب کا پڑھنا بے انتہاں مشکل ہے حتیٰ کہ علماء تک کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے اس کا ایک صفحہ تک پڑھنا اور اس کو پڑھ کر سمجھنا اس کے مطالب ان کے ایک شاگرد علم مقام میں اتنی بلند حیثیت اختیار کر گئے لیکن اور اس کتاب کا جواب لکھا لیکن کچھ اس انداز میں جواب لکھا کہ بعض وقت جب انسان جواب لکھتا ہے اور غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو بعض وقت کچھ مزاق اڑا جاتا ہے غلطی ان سے ہو گئی نتیجہ یہ ہوا کہ اٹھائیس تیس سال کی عمر میں ایسا نابغہ روزگار شاگرد اتنا سوپر جینئس کہ اس نے محقق قومی کی کتاب کا ایک لحاظ سے ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی اس کے اندر لیکن کہا ہے کہ آثار وزی اس پر ہو اور جوانی میں ان کو موت آگئی تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بے احترامی اگر اپنے استاد کی ہو بہت سے تو یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ حتیٰ کہ حوضہ علمیہ سے جب انسان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو عام طور پر ایک طریقہ کار ہے کہ اپنے اسادزہ کے پاس خداحافظی کی لی جاتا ہے وہ میں پاکستان سے آیا تھا پڑھ لکھیا واپس جا رہا ہوں یہاں سے فارغت تحصیل ہو گیا ہوں بہت سے طالب علم اتنا زیادہ نظراندازی سے کام لیتے ہیں کہ اپنے استاد سے ملے بغیر واپس آ جاتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ جو اتنی بھی یعنی انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی کوئی بد احترامی نہیں کی لیکن صرف عدب اور احترام میں اس لحاظ سے کہ اپنے استاد سے ملے بغیر آ گئے یعنی اتنے لفٹ بھی انہوں نے نہیں کرائی اس کے بھی اتنے آثار ہوتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے طالب علموں کو بازاروں میں کمر بند بیچتے دیکھا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے دن ہی بتا دینی بہت ضروری ورنہ وہ اگر استاد کا احترام نگاہ میں نہ ہو خود ایک طالب علم تھا بہت جینئس یہاں پر تھا خود ہم نے اس سے کہا کہ بھئی آپ جو ہے اتنے سمجھ بوجھ اور اتنا عقلمان ہیں تو آپ بہتر ہے کہ اپنے اس کام کو دین کے لیے استعمال کریں اس کو بہرحال قوم بھیجوا دیا قوم ہو گیا کافی چار پانچ سالوں وہاں پر پڑتا رہا اور کافی جینئس تھا اس کے بعد اچانک سے اس سے کانٹیکٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا بعد میں جب معلومات کرائے گئیں تو معلوم یہ چلا کہ وہ قوم چھوڑ کر دوبائی چلا گیا اور آج کل وہاں ٹیکسی چلا رہا ہے تو بہت سی ایسی غلطیاں علمی مقام کو حاصل کرتے 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 اور اقدام سے ایسا یوٹرن لیتے ہیں اور کوئی ایسی غلطیاں ان سے اور ایسی بہترامیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ توفیقات سلب ہو جاتی ہیں تو یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ کو علل خصوص ان باتوں کا بہت خیال کرنا ہے پہلے دن سے کیونکہ دیکھئے جو قرآن کی آیات بھی ہیں کہ کونسی علوم آپ کو حاصل کرنا اس میں تین طرح کے علوم کو علل خصوص حاصل کرنا جو سور جمعہ میں بیان کی گئی اس میں رسول کا مقصد بیسد بیان کیا گیا ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد معرفت اور توحید اور عقائد کا علم ہے کونسا علم حاصل کرنا ہے ایک تو آپ کو عقائد اپنے مضبوط کرنا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور اس کا کام تسکیہ نفس کرنا ہے تسکیہ نفس یعنی علم اخلاق یہ آپ کو حاصل کرنا ہے آپ کی باقاعدہ سلسلے میں کتابیں ہوں گی اور دروس ہوں گے وَيُعُلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ اور علم فقہ اور اس کے احکامات واجبات و حرام کا علم یہ آپ کو حاصل کرنا ہے دیکھیں عقائد کا علم حاصل کرنا یوں بھی ضروری ہے کہ تاکہ آپ کا عقیدہ ہر شک کو شعبے سے پاک ہو جائے اس لحاظ سے اخلاقیات یوں حاصل کرنا ضروری ہے کہ فقط ایک اخلاقی برائی کے ذریعے بھی انسان جہنم میں جا سکتا ہے اگر ایک بھی پائی جائے اے فقط ایک اخلاقی برائی شیطان کے اندر آیات کے اندر تذکرہ ہوئی اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ میں آدم سے بہتر ہوں یہ جو تکبر کا مصرف ایک تکبر کو قرآن نے خاص طور پر ڈسکس کیا اس کی وجہ سے راندہ درگاہ الہی ہو گیا اور جہنمی ہو گیا شیطان اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ساری ہمارے اندر اچھی خصوصیات ہیں چند ایک برائی ہیں اخلاقی برائی ہیں ہو بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا نہیں فقط ایک اخلاقی برائی سے بھی انسان جہنمی بن سکتا ابا وستقبرا وکانا من الكافرین اس نے تکبر اختیار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا فقط تکبر ایک اخلاقی برائی سے کافروں میں سے ہو گیا اور جہنم کا حقدار جو ہے قرار پایا قارون فقط اور فقط ایک اخلاقی برائی بخل کی وجہ سے جہنمی بن گیا تو علم اخلاقیات کا حاصل کرنا یوں بہت ضروری ہوتا ہے قابیل نے فقط حسد کیا اور حابیل کو قتل کیا یہ حضرت حابیل کی قبر شام میں اور جو ہے قابیل جہنمی ہو گیا اور اس کے بعد پھر اس نے آخر میں عمر میں بد پرستی بھی شروع کر دی تھی بلکہ آگ کی پرستش شروع کر دی تھی آگ کی پرستش اور اس لحاظ سے کافر ہو کر قابیل جو ہے وہ دنیا سے گیا فقط ایک اخلاقی برائی حسد اس کے ذریعے تو اور فقہ یوں ضروری ہے دیکھیں تین چیزیں قرآن کی آیت کے اندر اپنے بین کی جو آپ کو بھی حاصل کرنا ہے عقائد کا علم حاصل کرنا اخلاقیات کا علم حاصل کرنا اور فقہ کا علم حاصل کرنا کیونکہ اگر آپ نے فقہ کا علم صحیح حاصل نہیں کیا جو سے کہ عام طور پر نظر آتا ہے مثلا آپ نے جو ہے وہ صحیح پردہ نہیں کیا نماز یہ اس طرح سے پڑھتی رہیں کہ اس میں ایک بال بھی اگر آپ کا نظر آرہا ہے تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ایک بال بھی اگر نظر آرہا یعنی اپنے نئی حاصل کیا اور نمازیں پڑھتی گئیں بڑے کمپلیکس اور دقیق مسائل ہو جاتے ہیں خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ ساری زندگی کی اپنی نمازوں کو کیسے دوبارہ پڑھا جائے بہت سارے ایسے مسئلے پیش آتے ہیں علم فقہ کو حاصل نہ کرنے کے نتیجے وضوح صحیح نہیں کیا مثلا نیل پالشاتوں میں لگی رہ گئی اور اس کا خیال نہیں کیا بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں یا ساری زندگی مثلا جو ہے وہ لوگوں کو چیریٹی اور صدقات وغیرہ دیتے رہے لیکن جو ہے خمس جو ہے وہ نہیں دیا اب کیا ہوگا کہ ساری زندگی کے صدقات لاکھوں روپے کے دیئے ہوئے بھی کام نہیں آئیں گے اگر مثلا پانچ روپے بھی انہوں نے خمس کے عدا نہیں کیے تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ علم فقہ حاصل نہیں کیا اور جناب غصبی جگہ کے اوپر ساری زندگی پچاس سال نمازیں پڑھتے رہے لوگ عام طور پر مرنے کے بعد میراس کو تقسیم نہیں کرتے وہ رسہ کا حق ہوتا ہے اس کے اندر اور وہ رسہ اگر راضی نہیں ہے اور بعض وقت لوگ جو جہاں بیٹھا ہے اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے مثلا باپ کا انتقال ہوگا میراس میں بہن بھائی ہیں سب میں میراس تقسیم ہونی چاہیے یا ان کو راضی ہونا چاہیے یا کوئی سیٹلمنٹ یا مسالیت ہونی چاہیے کچھ نہیں کر رہے جو جہاں بیٹھا ہے جو پاور فول ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اسے نہیں پتا کہ میں ساری زندگی جو اس طرح علم فق کیونکہ حاصل نہیں کیا اسے پتا ہے کہ نہیں پتا اس کو کہ میں یہ جو اس طرح سے بیٹھا ہوں میری اپنی ساری زندگی کی میری نمازیں باطل ہو رہی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتا بھی نہیں چلتا اور جب کبھی آخری وقت میں اتنا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے کہ اس وقتی کی ادا نماز ادا کرنا بہت مشکل ہے چھے جائے گا پچاس سال کی قضا پڑی جائیں تو وہ ہے نا کہ جتنا اس کے برخلاف سمت میں جاتا جائے گا وہ ایک شیر بھی ہے نا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے اے عرابی تو جو ہے وہ کعبہ نہ جا سکے گا اے عرابی تو کعبہ نہ جا سکے گا کیونکہ تو جو راستہ چل رہا ہے وہ کعبہ کی طرف نہیں بلکہ ترکستان کی طرف جاتا ہے یعنی اگر علم فقق حاصل آپ نے نہیں کیا تو آپ کسی اور ہی راہ کے مسافر ہوں گی چاہے دینی کام کر بھی رہی ہوں گی لیکن کوئی قبول ہونے والا نہیں ہوگا اس وجہ سے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ علم فقق کو بھی صحیح طور پر حاصل کیا جائے علم فقق جس کے مطالق امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ فرماتے تھے کہ بغیر علم فقق کے عبادت کرنے والا اس گدھے کی معنی دے جو کھونٹے کے گرد چکر لگاتا رہے گا اور کبھی اپنی منزلیں مقصود تک نہ موچ سکے گا جب یہ عالم کی دو رکعت جاہل کی ستر رکعت سے زیادہ افضلیت رکھتی ہیں کیونکہ وہ علم رکھتا دیکھیں اس میں اپنے ساتھ ہم آگے جو نشستیں ہماری ہوں گے اس کے اندر بہت سی باتیں آئیں گی بھی کہ علم جو ہے صلی اللہ علمہ خدا کی خصوصیت پروردگار عالم کی صفت ہے ایک علم تو جب تک انسان اچھی صفات کا حامل نہیں ہوگا کبھی کسی بلند مقام علمی تک وہ پہنچ نہیں سکتا بہت زیادہ آپ کو محنت کرنا بہت زیادہ محنت کرنا یہ بھی وجہ ہے کہ عمر المومن یہ فرماتے تھے کہ جو علم سیکھنے میں ایک گھنٹے کی ذلت نہیں اٹھاتا ہے اسے پھر ہمیشہ جہالت اور نادانی کی رسوائی کی ذلت اٹھانا پڑتی تو خود آئمہ کے مطالق اور پیغمبر اسلام کے بات یہ اس مطالق ملتی ہے کہ ان کے پاس ہمارے جو آئمہ ہیں ان کے پاس پچھلے تمام انبیاء کے اور مالائکہ اور سب کے علوم ہیں لیکن ہر شب جمعہ بلکہ ہر روز بلکہ ہر گھڑی اور ہر آن ان کے علم میں ابھی بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ان کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کے علم کا سلسلہ نہیں رکا بلکہ پروردگار نئے نئے علوم کے دروازے ان کے لئے ابھی تک مسلسل کھول رہا ہے تو ان کے ماننے والے بلکہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کر اور بلند و بانگ باب مدینہ الیلم کا نام سنکا اور نعرے لگانے والے اتنی جہالت ان کے اندر کتب بینی کے ساتھ ایسی دشمنی اور نفرت یہ بلکہ سمجھ سے بالاتر تو بہرحال یہاں تک علماء نے دیکھی اپنی انہی سخت مہنات مجاہدات کے ذریعے اپنے مقام کو حاصل کیا ہے کہ آیت اللہ باقر بے بہانی وہید باقر بے بہانی وہ کربلا میں تھے امام حسین علیہ السلام کے روزے کے قریب باقید ایک فقری مسئلہ کے طور پر بھی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جس میں تھوڑی سی اختلافات بھی ہیں وہ یہ کہ جو بھی مقامات مقدسہ ہیں یا مستقل سکونت اختیار رکھنا کراہیت رکھتا ہے لوگ تو کہیں گے بہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کربلا ہی میں چلے جائیں لیکن کیا ہے مکروح کیونکہ کچھ عرصے وہاں پر رہنے سے عظمت اس جگہ کی دل سے نکل جاتی تو بہتر انسان دور رہے اور شوق زیارت اس کو رہے یہ زیادہ بہتر تو ان کا ارادہ ہوا کہ میں کربلا چھوڑ کر چلا جاؤں تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور امام نے فرمایا کہ میں راضی نہیں ہوں کہ تم کربلا چھوڑ کر کہیں اور جاؤ تمہیں یہیں پر ہی رہنا ہے یعنی ایسی قربت اپنے علم اور تقوی کے بدولت ایک ایسی قربت حاصل کر لی تھی آیت اللہ وحید باقر بیبہانی نے جنہوں نے اخباریت کو باقاعدہ شکست فاش دی تھی یہ خود ایک علاق موضوع ہے جو انشاءاللہ کبھی اور آپ کے خدمت پیش کریں گے اور اسی طریقے سے جو ہمارے اور علماء گزرے ہیں جیسے کہ علامہ تنقابنی ہے انہوں نے قصص علماء لکھی جس کا اردو ترجمہ خود ہمارے بچوں کے مدرسے کی جو سابقہ پرنسپل تھی انہوں نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا تو بہرحال اسی کے اندر قصص علماء کے اندر ایک بہرین کے ایک مومن کا خواب جو ہے وہ نقل کیا گیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ممبر رسول ہے جس کے اوپر پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے اور ساتھ میں ہی امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھی میں تشریف فرما ہے انبیاء کی صفوں کی صفے لگے ہوئیں ہیں اور انبیاء سارے صفوں میں دس بستہ پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑے ہوئیں بہت ساری صفے اور بھی ہیں علامہ کی صفے بھی ہیں اور انبیاء کی بھی ہیں اتنے میں وہ بہرین کا مومن کہتا ہے جس کو پھر قصائب قصاص العلمان نے اس کو لکھا بھی ہے کہ میں نے دیکھا کہ علامہ مجلسی وہاں پر آئے تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ مولا باقر آگے آؤ اور آگے آ کر بیٹھ جاؤ مولا باقر مجلسی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے شرمندہ نہ کریں انبیاء تک کھڑے ہوئے ہیں میں کیسے بیٹھ جاؤں پیغمبر نے پھر دوبارہ زور دے کے کہا کہ نہیں بیٹھ جاؤ تو میں نے قواب میں دیکھا کہ وہ علامہ مجلسی پیغمبر اسلام کے ساتھ جو ہے وہ آ کر بیٹھ دے تو علامہ مجلسی اس لحاظ سے اب دیکھیں کتنا بڑا موقع میں بہت سے علامہ نے اور بھی دیکھا کہ بہت سارے وہاں پر علامہ کی صفحے ہیں جو شفاعت کر رہی ہیں جو کبھی اور تفصیل سے موقع ملے گا تو بیان کروں گا ان کی اس بات کو تو وہاں پر جس عالم انہیں زیادہ کتابیں لکھیں اسے اتنا ہی زیادہ حق شفاعت اور میں نے دیکھا کہ علامہ مجلسی کے پاس حق شفاعت سب سے زیادہ تو یہ کتابیں لکھنا کتابیں پڑھنا یہ سب بہت بڑے بڑے مقامات انسان کو دلواتا جاتا ہے اور علامہ مجلسی کے بالکل برابر میں ملہ تقیہ مجلسی جو ان کے والد انہیں مجلسی اول کہا جاتا ہے ان کی قبر بھی یہ ان کے قبر کی تصویر علامہ مجلسی کی اور ان کے برابر میں ان کے والد تقیہ مجلسی کی خود تقیہ مجلسی خود بہت بڑے عالم تھے وہ خود فرماتے تھے کہ پروردگار یعنی جو بھی انہوں نے اس مقام کا حاصل کیا تھا خود کہتے تھے کہ پروردگار عالم نے مجھے توفیق زیارت حیدر کررار سے نوازا ہے یعنی براہ راس انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے ایسے مکاشفات ہوئے ہیں کہ کمزور اقلوں والے اس کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے اور خود فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام نے بھی مجھے اپنی زیارت سے مشرف کیا ہے اور جب میری امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس وقت زیارت جامعہ پڑھنا شروع کر دی تو امام زمانہ نے سن کر کہا کیا خوب زیارت ہے اور اس کے بعد کہا کہ آگے آؤ تقیہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مولا بے عدبی ہو جائے گی میں کیسے آگیا ہوں امام نے فرمایا پروہ نہ کرو آگے آجاؤ تم نے بڑی زحمتیں اٹھائیں اور ان کی اس تمام کابیشوں کی بہت زیادہ پذیرائی کی امام زمانہ علیہ السلام تو دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں علم سے حاصل ہوں گی یہ تقوی سے حاصل ہوں گی یہ ریاضتوں سے حاصل ہوں گی یہ تکالیف اٹھا کے حاصل ہوں گی یہ راتوں کی نیندیں برباد کرنے سے ایک لحاظ سے جسے دنیاوی ادبار سے کہا جا اس سے حاصل ہوں گی زحمتیں ابھی گرمیاں شروع ہو جائیں گی یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوگی گرمیاں آ جائیں گی بہت شدید اس کے اندر آپ کو آنا پڑے گا یہ مقامات ان طریقوں سے حاصل ہوتے ہیں یہ فضول ٹی وی پر اپنے ٹائمز آیا کرنے یا مارننگ شوز وغیرہ کو دیکھ کر یہ مقامات کو حاصل نہیں کیا جا سکتا اور کتنی عورتیں ہیں دیکھئے ایسی گزری بانو ایمین اسفہان یہ عورتوں میں مجتحدہ ایران کے اندر گزری اسفہان میں ان کی قبر بھی ہے اور ہم عام طور پر دماغ میں یہ آتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اتنا بڑا مقام اسی وجہ سے حاصل کر لیا کوئی شادی وغیرہ بھی نہیں ہوئی ہوگی نہ صرف شادی ہوئی بلکہ دس بچے بھی تھے ان کے اور اس کے ساتھ اتنے بڑے علمی مقام کو انہوں نے حاصل کیا حتیٰ کہ ان کے واقعات کے اندر ملتا ہے کہ ان کے اپنے ایک بچے کا انتقال ہو گیا تو جو استاد ان کو پڑھانے کے لیے آتے تھے انہوں نے سوچا کہ اب تو کافی عرصے تک چھٹی ہو جائے گی لیکن دوسرے یا تیسرے روز ہی ان کا بلاوہ آ گیا کہ تعلیم کا سلسلہ پھر دوبارہ شروع کر دیں نیکس دن سے اپنے بچے کے انتقال کے اگلے دن سے ہی جو ہے انہوں نے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کی ظاہر ہے پھر علمی بڑے مقام کو تو حاصل کرنا ہی ہے تو دیکھئے بار 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 آپ کو یہی بات کہی جارہی ہے کہ آپ کو کتب بینی زیادہ سے زیادہ کرنی ہے زیادہ سے زیادہ چیزوں کو دوھرانا ہے دوسروں کو بیان کرنا ہے جو چیز یہاں سن کر جائیں اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو بتائیں اپنے شوہر کو بتائیں اپنے بچوں کو بتائیں بھائیوں کو بتائیں والد کو بتائیں اپنی بہنوں کو بتائیں یعنی یہ چیزیں ملٹپلائی ہوں گی یہ ضرب ہو جائیں گی آپ کو ہمیشہ کے لئے چیزیں یاد ہو جائیں گی بحث اور تقرار جب بھی حوضہ ہے علمیہ میں طالب علموں کو بار بار مباحثہ ہوتا ہے ان کا چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں وہ تقرار اس کی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ خود دیکھتی ہیں کہ قرآن کی بار بار تلاوت بار بار تلاوت اتنی دفعہ تلاوت ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ جب آپ کچھ عرصے پچھلے سال ہمارے مدرسے میں تشریف لائے تھے تو خود انہوں نے بات کہی تھی کہ قرآن کا اتنا مطالعہ کرنا چاہیے اتنا کرنا چاہیے کہ یہ بہ سیدھا ہو جائے پھٹ جائے اس کی جلد کروانی پڑے یا بازار سے دوسرا خریدنا پڑے یعنی خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کی کوئی بہترامی ہو مقصد کہنے کہ کوئی بھی کتاب آپ دیکھتے ہیں تعلیم جب سال میں ایک کتاب کو پڑھتا ہے تو سال کے اختتام پر کتاب کا کیسا حشر ہو جاتا ہے بار بار صفحے کھلتا ہے پیج نکلنے لگتے ہیں کچھ یہاں پر دادا حضور کا جو بھی وہ ہوتا ہے قرآن اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں بلکل نیا کا نیا اس وجہ سے کہ کوئی پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی اس سے استفادے کی کوئی نوبت نہیں آتی تو قرآن کی بار بار تلاوت بار بار تلاوت اور یہی وجہ ہے کہ خود ایران کے اندر اس کے باقاعدہ تقاریب منعقد کی جاتی ہیں خواتین مخصوص محفیلوں میں آکر تلاوتیں قرآن کرتی ہیں اور ابھی حالی میں ایک سروے ہوا تھا کہ ایران میں ان لوگوں نے ابھی بھی کم سے کم بیس لاکھ کے قریب تو حافظانے قرآن میں ایران میں اس وقت بھی موجود اور ایک سال کے اندر اندر ان لوگوں کا پروگرام ہے کہ ایران میں حافظ قرآن جو افراد کی تعداد جو ایک کروڑ کے قریب کرنے کا پروگرام ایک کروڑ کہا جاتا ہے کہ ایران میں اس وقت قاریان قرآن کم ہے حافظ جو ہیں وہ زیادہ ہیں حافظ قرآن ایران میں تقریباً ایک کروڑ کے قریب تعداد ہو جائے گی تو آپ دیکھیں کہ بہرحل یہ بار بار اس کو تلاوت کا بھی حکم اسی وجہ سے تاکہ رگ و پہ کے اندر قرآن جو ہے وہ داخل ہو جائے اتنی زیادہ اس کی تلاوت ہوئی آرہے ہیں اس سکرین پہ کچھ اچھا اچھا اسی طرح سے کیونکہ آپ دیکھتی ہیں کہ بہرحال روایات کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ اس کو اس کی تاقید اس وجہ سے آئی ہے کہ علوم کو حاصل کرنے کی اور اس کو حفظ کرنے کی اور اس کو تقرار کرنے کی کہ اگر کسی شخص نے بھی تقرار نہیں کی تو علم کے مطالقے بات کہا جاتی کہ ایک وحشی جانور کی طرح سے ہوتا یعنی وہ جو بہت جل فرار اختیار کر لیتا ہے فرار ہو جاتا ہے جب بہت سی روایات میں علم کو اس بات سے تشویح دی گئی کہ اس طریقے سے کوئی اونٹ کا رکھوالا اونٹ کی دیکھ بھال کرتا ہے تو جب تک دیکھ بھال ہوتی رہتی ہے اور اس کی رسی باندھی جاتی جب تک اونٹ قابو میں رہتا ہے اور ایک دفعہ بھی رسی کھول دی جائے اس کی دیکھ بھال سے انسان پہلو تہی کرنے لگے تو اونٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو علم کے مطالق بھی اسی طرح سے کتنا ہی دیکھیں آپ قیمتی پودا لے کر آئیں اور اس کی پانی کا صحیح انتظام نہ کریں اس کیلئی ہوا کا صحیح انتظام نہ کریں زیادہ پانی دے دیں کم پانی دے دیں اس کی کاٹے نہیں ہیں اس کی بہت ساری کوپلوں کو بعض اوقات وہ پودا مر جاتا ہے مرزا جاتا ہے